اسلام علیکم اس وقت ہم کوہارٹ صوبہ خیبر پختونخواہ کی ایک جھیل پر موجود ہیں جسے تاندہ جھیل کہا جاتا ہے یہ جھیل کوہارٹ سے دس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے تین اطراف سے پہاڑوں سے ڈھکی یہ جھیل جرمہ، ٹپی، بکازائی، ڈھوڑا، شاہپور اور دیگر کئی دیہاتوں کو اب باشی کے لیے چھوٹے ڈیم سے پانی فرام کر رہی ہے جسے کوہارٹ کا تاندہ ڈیم بھی کہا جاتا ہے تاندہ جھیل اور پارک سترہ جولائی انیس سو سٹھ سٹھ کو ورکنگ میں آیا تھا تاندہ بند کا افتتہ اس وقت کے پاکستانی صدر عیوب خان نے انیس سو باسٹھ میں کیا تھا دوستو تاندہ ڈیم بنانے کے لیے بند کی انچائی ایک سو پندرہ فٹ ہے بند کی کل لمبائی بائیس سو فٹ ہے نیچے سے بند کی بنیاد جس کی چوڑائی آٹھ سو پندرہ فٹ ہے بند کے اوپر اس کی چوڑائی تیس فٹ ہے تاندہ جھیل میں ساتھ تاندہ جھیل میں اٹھتر ہزار چار سو ایکڑ فٹ پانی زخیرہ ہوتا ہے جس میں سے چونسٹھ ہزار ایکڑ فٹ پانی استعمال کیا جاتا ہے اس جھیل میں پانی کے گہرائی سو فٹ تک ہے تاندہ جھیل جسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ستہ سمندر کی راچی سے دس ہزار تین سو فٹ بلندی پر واقع ہے اس جھیل سے نہروں کو پانی دینے کی جوٹنل بنائی گئی ہے اس سے دو سو ساٹھ کیوسک فٹ تک پانی فرام کیا جا سکتا ہے سکرین پر جھیل سے پانی کی فرامی کو دیکھ رہے ہیں اس کی ٹرنل کس سپیڈ سے نیچے نہروں کو پانی فرام کر رہی ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پانی کی یہ سپیڈ اتنی بڑی سپیڈ بجلی پیدا کرنے والی ایک آج ٹربین کے لیے بہت انرجی دے رہی ہے لیکن یہاں پر ایسا کوئی بھی سسٹم لگا ہوا نظر نہیں آ رہا اس جھیل کے خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں سہی بیریہ کے ٹھنڈے برفانی موسم سے بچنے کے لیے پرندے اکثر ہجرت کر کے یہاں اترتے ہیں تاندر ڈیم کا پانی جہاں آس پاس کے لوگوں کو پینے کا پانی فرام کر رہا ہے وہیں لوگوں کی روزی روٹی کا بھی بہت بڑا ذریعہ رہا ہے ہزاروں ایکٹ زمین کو پانی کی فرامی اسی چھوٹے ڈیم کی مرہون منت یہاں کا قدرتی محول موسم گرمہ اور سردیوں میں سیاہوں کو خوبصورت پرسکون سہر و تفریح فرام کرتا ہے ویکنڈ اور عید کی چھٹیوں پر تو یہاں میلے کا سمانسہ ہوتا ہے اس جھیل تک آنے کے لیے دو راستے ہیں ایک کوہاٹ شہر سے شاہپور اور دوسرا ہنگو کالو خان بانڈا سے آتا ہے یہ ڈیم کوہاٹ کے تیس فیصد دیہاتوں کو سیراب کر رہا ہے تو روس سیبریا سے ہجرت کر کے آنے والے پرندوں کا دوسرا گھر بھی یہی جھیل ہے تاندھا ڈیم خطہ کوہاٹ کا ایک اہم آبی زخیرہ ہے جو کہ کئی دہائیوں سے مقامی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اپنی عمر اور اسے درپیش چائلنز مسائل کے باوجود اسے یہاں کی بنیادی انفراسٹرکچر کی اہمیت حاصل ہے حکومت کو چاہیے کہ تاندھا ڈیم کی لمبی عمر کو یقینی بنائے تاکہ لوگوں کو درکار یہ سہولت مسلسل ملتی رہے دوستو جلال پر ایجڈی ٹی وی کراس روٹ کلب اور وسیب ایکسپلورر کے ایونٹس کو ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے ایکسپلورنگ کا سفر جاری ہے جلال پر ایجڈی ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہمارے پروگرام آپ کو ملتے رہیں آئیے اب آپ تاندھا جھیل اور ڈیم کی سیر کو انجوئے کریں آپ دیکھ رہے ہیں جلال پر ایجڈی ٹی وی ملتے 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 ہیں جلال پر ایجڈی ٹی پیش کریں موسیقی 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 موسیقی